جو ہے وہ سب سے پہلے خوصہ صاحب آپ سے جو ہے وہ گفتگو کا آغاز کروں گا اور مجھے یہ بتائی گا یہ جو آج کیس آج جو فیصلہ آیا ہے آپ راجہ پروید اشرف صاحب اور صحابق وزیر خزانہ وہ دونوں ہی جو ہیں اس میں بری ہو گئے ہیں تو اس تمام معاملے کو کیسے دیکھتے ہیں کہ اتنے سال کے بعد جو ہے یہ اس کا نتیجہ آیا ہے اور اس سارے پروسس کے اندر جو ہے وہ بڑے سنگین قسم کے الزمات آپ کی حکومت پر اور راجہ صاحب پر لگتے رہے ہیں دیکھیں عادل یہی بڑی بدقسمتی ہے ہمارے ملک کی کہ ہم میڈیا ٹرائل پہلے کرتے ہیں ہم ان کی مشتہری منادی بہت زیادہ کرتے ہیں ہم بار بار جو ہے ٹی وی پہ اور ہم فلور آف ڈی ہاؤس پہ اسیمبلیوں میں بھی اور ہم جو ہے دیگر اس میں بھی ہم ان کا داغدار کر دیتے ہیں کردار کو یہ کیجئے گا یہ موجودہ جو مقدمات ہیں بشمول رانہ سناؤلہ صاحب کے وہ جو ان پر ڈالی گئے ہیں ڈرگز ڈالے گئے ہیں یہ آپ دیکھیں گے کہ یہ بھی سارے کے سارے سارے کے سارے چاہے وہ فیک اکاؤنٹ ہے چاہے وہ پتہ نہیں کیا کیا ان کو نام دیا ہے چاہے وہ خاکان ابازی کے خلاف ہے چاہے وہ شہباز شریف کے خلاف ہے ایسٹس کا جتنے مرضی ہیں یہ سارے کے سارے جو ہے ان میں کوئی ایسی شواہد نہیں ہے کہ کسی کی بنیاد پر کسی ایک کو بھی سزا ہو سکے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آج بھی جو کیسز بنائے جا رہے ہیں جو کیسز بنائے جا رہے ہیں چاہے وہ شاید حقان ابازی صاحب پہ ہو رانہ صلی اللہ صاحب پہ ہو یا آپ اور جن کیسز کا آپ حوالہ دے رہے ہیں وہ سب سیاسی ہیں پورٹیکلی موٹیویٹڈ ہیں اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلنا بطور ایسٹوڈنٹ آف لاؤ اور پریکٹیشنر آپ یہ بات کر رہے ہیں میں اٹیورنی جنرل پاکستان رہا ہوں میں اس وقت پاکستان کا سینئر موسٹ وکیل وکیلوں میں سے ہوں تو میں آپ کو وصوب اور بہت سارے کیسز میں میں خود وکیل ہوں ان میں تو میں آپ کو عرض کرتا چلوں بلکل میں جو کہہ رہا ہوں آپ لکھ لیجئے گا یہ دس سال بعد جو اب موجودہ کیسز کے دس سال پانچ سال جب بھی فیصلے ہوں گے یہی نتیجہ آئے گا جو آج راجہ پرویز اشنر اور یہ جو ہے یہ پوائنٹ سٹیبلش ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ ماضی میں جو کیسز بنیں وہ بھی پولٹیکلی موٹیویٹڈ تھے اور آپ یہ کہہ رہے ہیں آج جو بن رہے ہیں وہ بھی ہوں گے موسین عزیز صاحب یہ آدل سیف و رحمان سے یہ شروع ہوا ہے معاف کیجئے گا ماذر اس کے ساتھ رانہ صاحب بیٹے ہوئے لیکن یہ سیف و رحمان سے شروع ہوا یہ سلسلہ مشرف سے تسلسل اس کا چلتا رہا اور پھر آنے والی حکومت نے بھی بدستور جاری اور ساری رکھا سوائے ہمارے پانچ سال کے ہم نے کسی پر کوئی ایک بتا دے کہ ہم نے کسی پر کیس مقدمہ جھوٹا بنایا ہو کسی کو سیاسی قیدی بنایا ہو ہماری حکومت کے دور میں کسی کو ہم نے وکٹمائز نہیں کیا آپ یقین کیجئے گا لیکن اس کے بعد سے اور اس سے پہلے کے جتنے بنے ہیں میں آپ کو وسوق سے کہتا ہوں کہ یہ پولٹیکل انجینئرنگ کے کیسز سے یہ پولٹیکل وکٹمائزیشن کے کیسز سے نیپ کو استعمال کیا گیا ہے اور آج بھی استعمال کیا جا رہا ہے اور یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ اس مولک میں چونکہ ٹاٹ نہیں ہے اس لیے کوئی جواب دے نہیں ہے وگرنا یورپ میں اگر اس طرح جھوٹا کیس ہوتا تو ساری زندگی خمیازہ بھگتنا پڑتا سرکار کو بھی اور وہ مدعی کو بھی بلکل ٹھیک ہے جی